آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اس دیش میں ایک ایسی تراستی ہوتی ہے جس سے پورا دیش تہل جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ آج یاد کرتے ہیں چوراسی کے دنگو سے جہاں پر سکھ سماج کا ایک بڑا ورگ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور اس کا آج ایمپیکٹ کے اگر بات کریں تو آج بھی سکھ سماج کے دلوں میں وہ تاریخ انکت ہے اگر ہم کانپور کے بات کریں تو یہاں پر ایک چورائے کو شہید اسطل کے روپ میں بنایا جا رہا ہے اور سارا سکھ سماج ہمارے ساتھ مولود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کیا ہے یہ آج کا کارکرم جو اس خلاف بنا رہے ہیں اور کتنا درد آج بھی اتنے سالوں بعد بھی آپ لوگ کے باندے ہیں ایک تو میرا نیویدان ہے سبھی لوگوں سے یہ دنگا نہیں تھا دنگا وہ ہوتا ہے جب دو ورگ آپس میں لڑتے ہیں یہ کانگریس کا ایک پراجیت کارکرم تھا نرسنگھار سکھوں کا نرسنگھار کرنے کا پراجیت کارکرم تھا جس کو انجام دیا میں سات سال آٹھ سال کا تھا میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ٹائر میں ڈال کے لوگوں کو جلتے ہوئے جلاتے ہوئے دیکھا ہے یہی کانگریس کے لوگ اس سمیں میں بھارتی انتہ پارٹی اور سنگ پریبار تھے اس لیے جڑا کیونکہ اس سمیں سنگ پریبار کے اور بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ سکھ سماج کی مدد کر رہے تھے اور یہ کانگریسی سکھ سماجوں کو لوٹنے کا کام اور بہنوں کی اسمت سے کھیلنے کا خیلوال کر رہے تھے اس لیے ایک چھوٹے سے بچے کے جو درد میں درد تھا اس کانڑ سے سنگ اور بھارتی انتہ پارٹی کی بیچاردارہ سے پرباویت ہو کر ہم لوگ یہاں پہ آئے اور آج اس درد کو اس چھتر کے یہ ششوی بیدائک سورین میتھانی جی نے سمجھا اور سکھ سماج کے پرستاؤں پر آج صحیح اسطم بنانے کا کام کیا دو ہزار چودہ کے پہلے تک بہت سارے آیوک بنے لیکن موڈی جی کے آنے کے بعد سیکھڑوں لوگ جیل کے اندر ہیں اور سترہ کے بعد یوگی جی کے آنے کے بعد اتر بردیش کے کئی لوگ کانپور کے وہ بھی آج جیل کے اندر ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار ایک ووڈ بینک کے روپ میں نہ دیکھ سکھ سماج کو ایک دیش بھکت کے روپ میں دیکھتی ہے اور اسی کے لیے جو ان کے ساتھ نائنصافی ہو اس کے لیے کار کر رہی ہے اگر ہم بات کریں تو آج بھی اس مدے پہ رازنیتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ویدائک سورین میتھانی موجود ہیں ویدائک جی آج بھی اس کو لے کر رازنیتی ہوتی ہے ابھی بات بھی آئی تھی جیسے کملنات کا نام لیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ بھی اس دنگے میں رنگے ہوئے ہیں ایسا بولا جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں آج کے دور میں کانگریس یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ تھا تو رازنیتی آج بھی اس پہ مکار ہے دیکھیں کانگریس تب بھی مدان تھی کانگریس آج بھی مدان تھے اور میرا اس لیے دل سے ناتا ہے کہ میں ساستین اگر کے جس کالونی میں رہتا تھا اس کے بغل میں سکھ پریوار جن کو آنٹی کہتے تھے جب میں راجنیت میں بھی نہیں تھا ہم لوگوں کو میرے بھائی بہنوں کو گودی میں بیٹھال کر کے ہم لوگوں کو سوچ ساف تک کرایا روٹی کھلائی بھوجن کرایا مطلب ایک پریوار اور جب یہ گھٹنا گھٹت ہوئی ہے تو مجھے ٹھیک پرکار یاد ہے کہ ہم سب لوگوں نے ڈٹ کر کے ہم تین بھائی بہن تھے اور ہم لوگوں نے ڈٹ کر کے پورے پریوار کو بچانے میں سفلتہ پرابت کر کے ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے جیون میں سب سے بڑا کام عیشوار نے ہم سے کرا لیا ہے اور اب جب میں بیدھایک بنا اور یہ گروبندر سنگھ چھاوڑا جی کا یہ پرساو آیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پرکار کے نرسنگھار میں جو ہمارے سکھ بھائی بہن پریواروں کی ہتھیائیں کی گئیں اور کانگریس بلکل اس پرکار کی آمت تھی کہ کانگریس کے لوگ کون کتنا ہون مچا کر کے ہتھیا کر لے کون کتنا ہون مچا کر کے لوٹ لے اسی میں مد مستھی اور کانگریس پر اس پر کوئی بھی پربھاو نہیں پڑا کانگریس نے کبھی بھی اس پر مافی بھی نہیں مانگی اور کانگریس کے ہی لوگ اور ان کے کارکرتا سکھ سماج کو سڑکوں پر ہم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جندہ تک جلا رہے تھے اور ہم سب لوگ جتنی بھی طاقت سے سمبو تھا بچانے کا پریاس کر رہے تھے اور آج یہ اوسر ودھائک کناتے سے مجھے ملا کہ ہم اپنے اس سہید جو ہمارے سکھ پریوار کے لوگ ہیں نرسنگار میں سہید ہوئے ہم ان کو سردھانجلی ارپید کر سکے اس کے لیے ایک سہید اس سمب جن میں ہم ان ساری لوگوں کو سوچی بھت کر کے نام لکھیں گے اور پرتیک ورس بھی اور تمام اوسروں پر ان کو سردھانجلی ارپید کر کے آنے والی پیڑی کو بھی ہم اس دن کو اسمتی کے روپ میں ایک سندر اس تھل یہاں پر بنا کر کے اور نمن کرنے کا کام لگاتار کریں گے یہ شہید اس تھل کا جو شیلانیاس ہے وہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ شیلانیاس کیا گیا ہے آپ نے بھی اپنے پریوار سے کوئی نہ کوئی کھویا ہوگا کتنی تراز دی کتنا درد آج بھی آپ لوگ کے دل میں موجود ہے میری عمر سمیں چودہ سال کی دی میرے پاپا وہ میرے چاچوں کو جندہ جلا دیئے گے مولے میں دنگے کے انتوران جب وہ شانتی جلوس نکال دے تھے شانتی جلوس میں جندہ جلا آئے گیا میں بھی اس چیز کو دیکھ چکا ہوں چودہ سال کیا رہا مجھے پورا پورا ماروں میں جب میں نے دیکھا وہاں پہ ان کو جندہ جلا جا رہا ہے میری ممی وہاں پہ گئی انہوں نے کتھ گڑایا روکہ ان کو پر انہوں نے کٹر ڈال کے وہیں پیاغ لگا وہ درد آج بھی آپ کے پریوار سے بھی ہویا ہوگا آپ لوگ نے اور کس کے لیے کس کو زیادہ ذمہ دار مانتے ہیں ویسے تو آج چالیس سال لوگ ہیں لیکن من میں کیا من میں تو یہ ہے کہ کانگریس سرکار اس کی طرح پورے سمیں جو تھی وہ پورے دور پر ذمہ دار ہیں اور جو اس طریقے کا انہوں نے سمویک نرسنگار کیا ہے پورے سب سماج کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کانگریس کا اصلی چہرہ یہ ہی ہے جو آج کانگریس جو ہے وہ بات کرتی ہے پر کانگریس کا اصلی چہرہ یہ ہی ہے کہ وہ کانگریس کا اصلی چہرہ یہ ہی ہے یہاں پر کچھ مہلائیں بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کے پریوار سے خویا ہوگا کسی کو یہ بہت سارے ملی جننے والے ہوں گے کتنا درد آج بھی ہے میں تو اس میں بہت چھوٹی تھی جو ہمارے پریوار کے ساتھ تو ایسا ایسی کوئی درگھٹنا نہیں لیکن جو درگھٹنا ہوئی تھی جیسے کی میرے پیتا جی ریلوے میں تھے وہ اس میں ٹرین سے ڈلی جا رہے تھے تو انہیں گاجی آباد میں اتارا گیا تھا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی میرے بھائی تھے ائر فورس میں انہیں سٹیشن پہ اپنے ہاتھ سے اپنے بال کاٹنے پڑے اور ہمارے محلے سے اگر ہمارے محلے کے لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم لوگ بھی آج جیویت نہیں ہوتے اور وہ درد جو ہے وہ مطلب جب یہ بات آتی ہے تو وہ درد سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارے جانوروں کو بھی جانوروں کتھرے مارا گیا تھا مار کر کھول کر لے گئے تھے اور سب کچھ تحسنیس کر دیا گیا تھا ہمارے چار پریوارتیں جو ہی ریلوے کولونی میں ہمارے بہت چھوٹی تھی جب ہمیں پولیس ایسے لے کے جا رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا وہ درش میں آج سکھ نہیں بھولتی ہوں ایسے لگتا ہے جسے میں کوئی تماشا ہوں گلہ بھی رود گیا ہے اور آنکھیں بھی بھرائی ہیں چالیس سال بعد بھی ہو جی آپ کو بھی یاد کرتے کچھ آپ نے یاد کیا ہوگا پریوار کھویا جو سمیں کا منجر یاد آتا ہے تو آج بھی خون کھول جاتا ہے روہیں کھڑے ہو جاتے ہیں میری اس سمیں مارچ میں سادھی ہوئی تھی اور اکٹوبر میں ڈرسنگھار گوا گلے میں ٹرائر ڈال کے جلائے گیا جیسے کہ ہمارے بیوکی بھائی نے بتایا یہ پرائیوجت تھا یہ جان بھوچ کر کیا گیا تھا یہ کانگریس کا جو پنجہ ہے یہ خونی پنجہ ہے اس کو پنجے کو آپ خونی پنجے کے روپے دیکھ سکتے اور آج بھی جو درد ہمارے دل میں ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنا درد ہے کہ اس کی کیسے بھر پائی ہو وہ جیون میں ہو نہیں سکتی ہے آج مہدی جی کی سرکار یوگی جی کی سرکار میں جو ان کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا ہے وہ ایک بہت ہی سراندی ایک کاری ہے اور آج ہمارے بیدائیق سریعت مہتھانی جی نے جو اس مہارک بنوا رہے ہیں اور اس میں 127 لوگوں کے نام لکھے جائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بھی سال ہے اور میں اپیل کرتا ہوں کسی پرکار کے اور بھی اس مہارک بنوایا جائیں جس سے سکھ سماج بھی یہ سندیز جا سکے اور وہ یاد ہو سکے اور دوبارہ اس کی پرناہ بھی تینہ ہو تو چالیس سال بعد بھی آج بھی سکھ سماج کے من میں وہ پورا درد قائم ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی دورے نرسنگار کے پیچھے کانگریس کا ہاتھ تھا اور آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں تو ان کا گلہ بھی بھراتا ہے اور آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں کیمیرہ میں شارکھان کے ساتھ انڈواغا گروال ٹی وی نائن کانپور